سلام علیکم ویلکم ڈو منڈیاندہ کیچن ویورز آج میں آپ کو بلکل بزار جیسا ریسٹورنٹ سٹائل جیسا پلیٹر شوارما بنانے کی ریسپی دوں گا بہت ہی آسان آپ گھر میں بہت ہی ایزی لی بنا سکتے ہیں مکمل گائیڈ کروں گا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی جی ویورز یہ میں نے سلاعت کٹ کیا ہوا ہے اس میں ٹماٹر اس کے بعد کھیڑا اور ارائیوں کا توفہ ارائیوں کی سگات اور اس کے بعد شوارما بریڈ ہے یہ بھی بزار سے بہت سانی مل جاتی ہے شوارما بریڈ گھر میں بھی بنانے کی ریسپی میں آپ کو دوں گا گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ایک پاؤ میں نے بون لیس چکن لیا ہے چھوٹ چھوٹی بوٹی کٹ کی ہوئی ہے جی میں اس کی میرینیشن کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلی ساس ایک چمچ میں ایڈ کرتا ہوں سرکہ ایک چمچ نمک ہاف چمچ کالی میرچ ہاف چمچ کشک دنیا پورڈر ایک چمچ پرخ میرچ ایک چمچ ہاف پیالی دھیں یوگرٹ یہ ایڈ کرتا ہوں اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں جی ویورز میں نے اس کی اچھی طرح میرینیشن کر لیا ہے اب اس کو میں چالیس منٹ کے لیے راہ دوں گا چالیس منٹ کے بعد اس کو پکائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو شوارما ساس بنانے کی بھی ریسپی دوں گا جی ویورز چالیس منٹ ہو چکے ہیں میرینیشن کی ہوئے اب میں اس کو پکا لیتا ہوں آنچ کو آن گیا ایک مہنے کڑائی لی اس کو اوپر رکھتے ہیں اس میں صرف ایک چمچ آئل ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب میں ٹھیکن اس میں ایڈ کرتا ہوں اسے اچھی طرح ایک بار مکس کر لیتے ہیں اس میں نہ ہم نے پانی ڈالنا ہے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنے یہی جو پانی کو چھوڑے گا اسی میں اس کو پکانا ہے اور خوشک کرنا ہے یہ ویورز یہ دیکھیں کہ ٹھیکن اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اسی پانی میں اسے ہم پکائیں گے جب تک یہ پکتا ہے ہم ساتھ ہی شوارما کی سانس جو انسیاں وہ بنا لیتے ہیں جی میں نے یہ ایک بول لیا ہے اس میں میں مایونیز جو بزار سے ہمیں مل جاتی ہے یہ میں ایڈ کرنا ہوں تقریباً ہے سو گرام مایونیز ایڈ کرنی ہے یہ سو گرام میں نے مایونیز ایڈ کی ہے اس میں میں پچاس گرام پچاس ملین لیٹر جو سا وہ دودھ ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد اس میں میں سرخ میرچ ہاف چمچ کالی میرچ ہاف چمچ نمک ہاف چمچ سے بھی کم استعمال کرنا اسے اچھی طرح ہم پھینٹر کی مدہ سے مکس کر لیتے ہیں یہ ویور یہ دیکھے کہ میری جو ساس ہے شوارما کی وہ تیار ہو چکی ہے یہ اتنا تھک ہونی چاہیے یہ دیکھے زیادہ پتلی نہیں بلکل ہونی چاہیے یہ تیار ہو چکی ہے اب میں چیکن کو تیار کرتا ہوں یہ پانی جیسے خوشک ہو جائے گا اس کی بوٹیوں کو ہم مزید بڑی کر لیں گے یہ ویور پانی خوشک ہو رہا ہے میں اس کو ڈکن سے ڈام دیتا ہوں تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے یہ ہماری جو چیکن کی بوٹی ہے وہ بھی سافٹ نرم ہو جائے گی یہ ویور پانچ منٹ ہو چکی ہے میں ڈکن کو اتار رہا ہوں یہ دیکھیں پانی جونس ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اور اگر آپ کے پاس نیلا ہے یہاں پھر چمٹا ہے گھر میں چمٹا تو ہر گھر میں موجود ہوگا اس چمٹیا کی مدد سے آپ اس کو مزید بریق کر سکتے ہیں جی ویور پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں گے میں نے اس کو مزید بریق کیمہ موٹا کیمہ جنہوں کیلو وہ بنا دیا ہے اسی طرح بزار سے آپ نے دیکھا ہو گیا کہ شوارمے کا جو چیکنہ وہ ملتا ہے اور اندر سے پانی تہیں سب کوئی خوشک ہو گیا ویور پانچ منٹ کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں یہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں تاکہ کوئی ایک سٹیپ بھی میس ہو گیا تو آپ کی محنت ضائع چلی جائے گی اس لیے پوری ویڈیو دیکھا کریں ایک ایک سٹیپ پر نظر رکھا کریں جی میں آنچ کو بند کرتا ہوں اب میں اس کو ایک اس پلیٹ میں نکال لیتا ہوں جی ویور پلیٹ میں میں نے جو ان سے وہ چکن کا کیمہ نکال لی ہے دوسری پلیٹ میں میں نے سلاد رکھا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے جو ساسمن آئی ہے وہ ایڈ کروں گا اور ساتھ ہی جون سے وہ اپنی بریڈ جون سے وہ پکا رہا ہوں جی ویورز یہ میں نے پین لے لی ہے پین گرم ہونے دیتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ یہ جو بریڈ ہے یہ پہلے ہی پکی ہوتی ہے ٹونٹی پرسنٹ ہم نے بریڈ کو خود پکانا ہوتا ہے اس کو میں ابھی پکا لیتا ہوں جی جو پین گرم ہو چکا ہے میں یہ بریڈ جون سے اس میں پکا لیتا ہوں جی یہ دیکھیں ایک سائر پکی برون ہو چکی ہے اب دوسری سائر میں پکا لیتا ہوں اسی طرح دوسری سائر بھی برون کر لیں گے سارے جو سلائس ہیں بریڈ کے پیسز وہ میں برون کر لوں گا اسی طرح جی ویورز یہ لاس پیس رہا گیا تھا یہ بھی ہو گیا تقریباً میں نے آج کو بند کر دیا ہے کیونکہ پین ابھی کافی گرم ہے جی یہ بھی ہو گیا اس سے بھی میں واحد نکال لیتا ہوں اب ان کو میں نے ہاف کٹ کرنا ہے ہاف کٹ ایسے سارے پیس راکھ کے ان کو میں ہاف کٹ کر دوں ہاف کٹ ہو گئے یہ ہاف کٹ کر گی در رکھے یہ ساتھ ہی میں نے اس کا چکن رکھ دیا ساتھ ہی ساس اور سلاد رکھا اس کے ساتھ میں نے یہ چلی گارلک ایڈ کر رہا ہوں جی ویورز یہ دیکھیں کہ میرا جونسا ہے وہ پلیٹر شوارما میں نے گھر میں تیار کر لی ہے اسی طرح ہی آپ کو ہوتل ریسٹورنٹس ڈابا جہاں سے بھی آپ کھائیں گے اسی سٹائل میں آپ کو ملے گا بہت آسان سادہ ریسپی ہے ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں آپ ایس آپ کا سبسکرائب کیا ہوا ہمیں ہنس لافضائی دیتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ